ازرائیل کے پردان منطری نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اس باتشیت میں پڑ گیا خلل اور جو وہ اپلبدی کی طرح بتا رہے تھے وہ ان کی پریشانی کا سبب بن گیا نمسکار میں ہوں آشیز ترپاڑھی آپ کے ساتھ اور نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اب ہم بات کریں گے ازرائیل کے ایران کی راجدانی تیران پر کیے گئے حملے کی بریفنگ کے دوران ایسا کیا سماچار نیتن نیاہو کو ملا کہ نیتن نیاہو بھی سکتے میں آ گئے اور ایک بار پھر انہیں یہ نرنے لینا پڑا کہ پھر سے پلٹوار کرنے کیا ہو شکتا ہے ایک طرف حملہ ہوتا ہے اس کا پلٹوار ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا حملہ پھر سے ہو جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ سے یہی چل رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں چاہے وہ ازرائیل ایران پر حملہ کرے لیبنان پر حملہ کرے حجب اللہ کے لڑاکوں کو مارے یا پھر حجب اللہ ازرائیل پر حملہ کرے جہاں اس ویڈیو میں ہم اس حملے کی بات کریں گے جس حملے نے ازرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ازرائیل جو ہے وہ اس حملے سے تھرہ اٹھا ہے چونکہ یہ گھٹنا اس پکت گھٹی جب ازرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ راجدھانی تہران میں کہاں کہاں آئیڈی ایف کی ٹیم نے پہنچ کر سینٹھکانوں کو تباہ کیا رات کے وقت ایف تھرٹین جیسے ویمانوں سے بمورشہ کی گئی اور بھاری تباہی ایران کی رازدھانی تہران میں مچائی گئی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ملی اس میں جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اسے پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے دراصل ازرائیل نے ایک اکٹوبر کے حملے کے بدلے میں کاروائی کی اور شنیوار کے تڑکے ایران کے کم سے کم بیس سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور یہ سینٹھکانیں مسائلی حملوں اور ایف تھرٹی فائیو ویمان سے گرائے گئے بم سے بنائے گئے اور ان ایریاز کی ہم بات کریں گے دراصل چار گھنٹے بعد سے ہی اسرائیل میں یدھ کے سائرن بجھنے لگے تھے اور ہجبولہ نے اسرائیل کی بیٹ شان ویلی مالیہ گل بوہ بیٹ شیان یارڈینا نیوے اور شلافم ریشافم اور سڈہ نچم ماؤز ہیم بیٹ الفا اور ہیست بیٹسا بیٹ یوسیف اور مولے ٹیٹ حمیدیا میسی لورڈ جیسی جگہوں پر حملے کیے اور آخرکار بنجامن نیتن نیاہو نے ایران کے بدلے کے سکرپٹ لکھ ڈالی اور یہاں شکروارک سے حملے کی جو عبارت لکھی جا رہی تھی شنیوار کی صبح قریب دو سو مسائلی اٹیک کے بدلے والا یہ دن تھا اور چار بجے کے آس پاس رازدانی تہران کے پاس کم سے کم پانچ بم دھماکوں کی آواز کو سنا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کو لے کر جانکاری دی گئی تھی اسرائیلی رکشہ بنوں کے پروکتہ نے شنیوار کو یہ بتایا کہ یہ حملے بہت سٹیک رہے اور لگ بھگ ایک مہینے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور جب تہران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک مسائلز دا گئی تھی اور اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ایران اور اس کے پروکسی لڑا کے پچھلے سال سات اکٹوبر سے لگا تار سات مورچوں پر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اس میں ایرانی دھرتی سے بھی سیدھے حملے شامل ہیں اب اس حملے کے بعد جو اسرائیل نے پلان کیا تھا اسرائیل نے اسے ایگزیکیوٹ کیا اور اسرائیل کے اس ایگزیکیوشن کی وجہ سے جو تباہی مچھی اس درد سے ایران بچنے کی کوشش کر رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے ہجباللہ نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل ہجباللہ نے بھی یہاں ڈرون اتار کر اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے دراصل جانکاری جو ملی اس میں بتایا گیا کہ آئی ڈی ایف نے یہ بتایا تھا کہ کچھ سمیں پہلے لبنان سے اسرائیل کے ہوا ایک شیطر میں ایک سندگ در ڈرون کو انٹرسپٹ کیا گیا دراصل کریت شامونہ میٹولہ اور تیل ہائی سہت اتری سیما کے پاس شہروں اور کسبوں میں راکٹ اٹیک کے سائرن کو ایکٹیو کر دیا گیا اور اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے یا کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہجباللہ حملے میں اسرائیل کے اتری شہر بیٹ شان ویلی مالہ گلبوہ بیٹ شیان یارڈین نیوے اور شلیفم اور ماؤز ہیم بیٹ الفا جیسے شہروں پر حملہ کیا گیا اور آسمانی جو مسائلیں تھیں وہ اس پورے ایریا کو کور کیے ہوئے تھیں اور اسرائیل ریال ٹائم راکٹ الرٹ جاری کر دیا اور سائرن بھجنے لگے دراصل اس سے پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا پردھان منطری بنجا میں نیتنیہ ہو اس وقت اس بارے میں پوری جانکاری بریفنگ کے مادھیم سے دے رہے تھے ایران کے سب ہی لوگوں کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ اسلامی گنڈ راجے ایران کو چیتاونی کے باوجود آپرادھک اور غیر قانونی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ رکشہ پرنوالیوں کو سفلتا پوروک روکا گیا اور مقابلہ کیا گیا جس کے پرنام سورپ کچھ ستانوں پر سیمت کشتی ضرور ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی گمبرتہ کی فلال جانچ کی جاری ہے جب یہ جانکاری ایران کی وائیوسینا کی طرف سے دی گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی بنجامن نیتن نیاہو اپنے دیش کے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اس اٹیک سے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بعد ازرائیل کے ایران پر حملے کے بیچ بڑی خبر یہ آئی کہ ہجب اللہ نے اتری ازرائیل کے کئی علاقوں میں صبح لگ بگ نو بچ کر بتیس منٹ پر ایک ساتھ کئی راکٹس داگ دیئے سیکڑوں کی سنکھا میں راکٹ ازرائیل کے اتری کشتر میں داگ دی گئے ہجب اللہ جس کے پاس راکٹس کی کمی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں اور داگے گئے راکٹس سے تباہی کا منظر دیکھ کر ہر کوئی تھر رہا اٹھا ازرائیل کے اتری علاقوں کے آسمان کا رنگ لال ہو گیا بھوکمپ کا الڈ جاری کیا گیا اور وہیں درجنوں علاقوں میں سائرن بجنے کی بھی خبر آئی ایران کی ایک نیوز ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ ازرائیل کو سینیہ کارروائی کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور ایران کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کو برابر کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر آئی ڈی ایف کے پروکتہ ایرین ایڈمیرل ڈینیل ہگاری نے ایک بیان میں چھتاونی دی ہے کہ اگر ایران اسے اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی حالانکہ جو یہ پورا حملہ ہوا ایران پر حملے کے بعد ازرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے یہ بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ ان کے جو ائرکرافٹ تھے وہ سب بیس پر لوٹ آئے تھے یعنی صرف تہران پر اور تہران کی جو کچھ چندت جگہ ہیں وہیں ان کا حملہ کرنے کا ٹارگٹ تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی بم گرا کر صرف تباہی اور در کا منظر وہاں پر پیدا کرنے چاہتے تھے اور چونکہ جانکاری جو ملی اسی کے آدھار پر ایران کے مسائل منفیکچرنگ فیسیلیٹی پر سرفیس ٹو ائر مسائل اور انیا ایرانی ایرل کشمتہ پر اٹیک کیا تھا اب حضباللہ کے پاس مسائلوں کا اتنا بڑا جکھیرہ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن ہجباللہ کیا چاہتا ہے ہجباللہ ابھی بھی اس طر پر آکر یدھ لڑنے کے موڑ میں نہیں ہے ہجباللہ دس بیس پچاس سو دو سو روکٹ چلا کر کے بھی اپنے بھنڈار کو بھرے ہوئے ہے اور ہجباللہ ایک ساتھ جو یدھ ختم کرنے والا حملہ ہوتا ہے جو پینا پن وہ دھار اس حملے میں نہیں ڈال رہا ہے چونکہ ہجباللہ کے حملوں سے صاف ہے کہ وہ اس یدھ کو لمبا چلانا چاہتا ہے جس سے کہ اسی یدھ میں الجھا رہے اور ترقی کے سارے راستے یدھ میں کیسے دھوا دھوا ہو جاتے ہیں یہ شاید آپ بتانے کی